اچھے ناموں کے بھی اہمیت ہے اور شریعت نے اللہ کی رسول نے اس کا لحاظ کیا ہے ایک حدیث میں اللہ کی رسول نے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی نے فرمایا ایک چند قبیلوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسلم ایک قبیلے کا نام ہے کہا اسلم سالمہ اللہ اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے نام سے آپ نے دعا ان کے لئے کی جو نام وہ ایسی دعا اس قبیلے کا نام اسلم ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت کے ساتھ اسلامتی کے ساتھ رکھے وہ غفارن یہ قبیلے غفار ہے آپ نے کہا غفر اللہ لہا اللہ اس قبیلے کی گناہوں کو معاف فرمائے کہا گیا کہ یہ عصیتو یہ قبیلہ اس کا نام ہے عصیہ نافرمان لبزی معنی کیا ہوا نافرمان آپ نے فرما عصیت اللہ یہ قبیلہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے تو نام کا اثر ہوتا ہے یہ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ نام کا اثر ہوتا ہے کبھی بھی آپ غلط نام نہ رکھیں جو غلط معنی اس کا ہو انشاءاللہ باتیں آئیں گے کہ کون کون سا نام یا کس طرح کے نام ہمیں نہیں رکھنے ہیں لیکن ایسا نام نہ رکھیں جس کا معنی غلط ہو اچھے نام رکھیں جیسے کہا اسلم اس کے اعتبار سے دعا کی کہا غفار تو اس کے اعتبار سے دعا کی اسی طرح بہت مشہور اتیس ہے صحیح بخاری صحیح مسلم یا اور بھی جگہوں پر ہے کہ جب قلعہ حدیبیہ کا مسئلہ تھا بہت سارے لوگ آئے قریش کی طرف سے بات چیت کرنے کے لئے جب قریش کی طرف سے ایک سفیر آیا سحیل بن عمر تو آپ نے کیا فرمایا لقد سہولا لکم من امرکم یا امرکم کہ تمہارا کام آسان ہو گیا اس کے نام سے آپ نے فال لیا آپ نے نیک فال لیا کہ اس کے سحیل آیا ہے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے تمہارا کام آسان ہو جائے گا تو نام کا کہیں ایک اشارہ ملتا ہے نام کا اپنا اثر ہوتا ہے اس لئے ہمیں نام وہ رکھنا چاہیے جس کا کوئی اچھا اثر ہمیں اچھا بانا ہو اچھا اثر ہمیں اس کا ملنے کی امید ہو ایک اور حدیث میں اشارہ کر دیتا ہوں تو اچھی حدیث ہے چونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول نے فرمایا کہ آج کی رات میں نے ایک خواب دیکھا آج کی رات میں نے ایک خواب دیکھا اس میں ناموں کا اثر دیکھئے کیسے اللہ کی رسول نے نام کا ایک معنی لیا ہے نام کی اہمیت کو بتایا ہے اچھے نام کہا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا ہے گویا کہ ہم لوگ اقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں نام دیکھئے اقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور ہمارے سامنے ابن تاب کی خجوریں لائی گئی ہیں ابن تاب ایک آدمی کا کہا گیا کہ ایک آدمی کا نام تھا یہ اس کے نام سے خجور مشہور ہو گئی تو کہا کہ ہمارے سامنے میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم اقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور ہمارے سامنے ابن تاب کی خجورے لائے گئی ہیں تو کہتے ہیں فتہ اول تو نبی فرماتے ہیں فتہ اول تو میں نے اس خواب کی تعبیر یہ کی ارفاتا لنا فی الدنیا کہ ہمیں دنیا میں بلندی حاصل ہوگی کیونکہ رافع اقبہ بن رافع رافع کے مانے بلند کرنے والا تو نبی نے کیا کہا کہ میں نے اس نام سے جو نام مجھے خواب میں دکھایا گیا میں نے اس سے جو ہے تعبیر یہ لی کہ عرفتہ لنا فی الدنیا کہ ہمیں دنیا میں بلندی حاصل ہوگی والآقیبتہ فی الآخرہ اور آخرت میں ہمارا انجام اچھا ہوگا آگے فرمایا وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَا اور ابنِ طاب سے آپ نے مانا یہ لیا تعبیر یہ لی کہ ہمارا دین جو ہے مصبوط ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا تو گویا کہ صرف نام سے اللہ کی رسول نے اتنی بڑی بات گئی کہ خواب میں دیکھا ایک نام تو کہا کہ ہمیں دنیا میں سر بلندی حاصل ہوگی ہمیں آخرت میں اچھا انجام ملے گا اور ہمارا دین مصبوط ہو جائے گا صرف نام کی بنیاد پر اللہ کی رسول نے یہ مانا اس خواب سے لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ نام کی تاثیر ہوتی ہے نام کا اثر ہوتا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کا اچھا نام رکھنا ہے بچوں کا اچھا نام رکھنا ہے